اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے ان سترہ رکھتوں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے یہ اضافی نماز تھی یعنی کہ نوافل پرانوں حدیث سے آپ کو دو ٹرم نظر آئیں گی فرض اور نوافل نوافل کہتے ہیں اضافی کو تو وہ اضافی نماز ہیں اور یہ جو سنت موقعہ غیر موقعہ اور واجب یہ فقہ نے بعد میں ڈیوائز کیا ہے قرآن و حدیث سے آپ کو یہی دو لفظ ملیں گے فرض اور نوافل اور یہ ساتھ میں واضح کرتا چنوں کہ تحجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی جو کہ امت کے اوپر نہیں ہے اور ان سترہ رکھتوں میں سے میں پہلے گناتا ہوں بارہ اس حدیث کے مطابق اس کی کاؤنٹنگ زہر کے فرض سے پہلے شروع کی جائے گی یعنی کہ زہر کے فرض سے پہلے وہ چار رکعت پڑتے اور زہر کے فرض کے بعد دو رکھنے پڑتے تو یہ ہوئی چھے پھر مغرب کی نماز کے بعد دو رکھنے پڑتے یعنی کہ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد دو رکھنے پڑتے تو یہ ہوئی آٹھ پھر عشاء کی نماز کے چار فرض پڑھنے کے بعد دو رکھا پڑتے تو یہ ہوئی آٹھ اب باری آئے گی فجر کی فجر کی دو رکھتے پڑھتے اور پھر دو فرض پڑھتے یعنی کہ دو فرض سے پہلے دو رکھتے پڑھتے تو یہ ہوئی بارہ اب ہم چلتے ہیں آگے اس حدیث کی طرف جس میں وطر کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر فرض کے طرح نہیں ہے مگر وطر ہمیشہ پڑھتے تھے تو لہٰذا بارہ میں اب ہم تین جوڑ دیں گے تو یہ ہو جائیں گی پندرہ پھر اس کے آگے ہم چلتے ہیں ایک دوسری حدیث کی طرف جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک آسان کام نہیں ہے یہ ایک مشکل کام ہے اگر کوئی شخص وطر نماز کے بعد دو رکھت پڑھ لے اور وہ بیدار اگر ہو جائے یعنی کہ اٹھ جائے تو وہ تہجد کی نماز پڑھ لے اور بیدار نہ ہو پائے یعنی کہ اٹھ نہ پائے تو پھر اس کے لیے وہ کافی ہوں گی تہجد کی نماز کے لیے تو یہ دو رکھات اگر ہم ان پندرہ میں جوڑ دیں تو سترہ رکھات ہیں یہ سترہ رکھاتیں بنتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے تو لہٰذا جتنا زیادے آپ کام کریں گے دین کا جتنا کہتے ہیں نا گوڑ ڈالیں گے یا شکر ڈالیں گے تو فرض نمازوں کے علاوہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم اس پر عمل کریں فرض نماز کے بعد اور فرض والا میں کلپ اس کے نیچے ڈال دوں گا ویڈیو لنک تو آپ سترہ فرض رکھتوں کے بارے میں آپ جان لیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی